بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی ہم اسمائے منصوبہ میں سے حال اوپڑ رہے تھے جس میں ہم نے حال کی تعریف کو پڑھ لیا تھا اور پھر اس کی تین صورتوں کو پڑھ لیا تھا کہ یہ کبھی مفرد کبھی جملہ اور کبھی شبہ جملہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حال کا جملے کے اندر مقام اور مقام کون سے ہے یعنی کس جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے تو چند ایک احکام ہیں ذلہار اور حال کے وہ ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے ذلحال اور حال کے احکام کہ ذلحال جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے حال جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے معرفہ اور نقرہ ہونے کے اعتبار سے یا دیگر کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ان کے اندر پائی جانی ضروری ہے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اور عموماً ذلحال کے بعد آتا ہے یہ ایک عمومی بات ہے کہ حال نقرہ ہوگا اور ذلحال کے بعد آئے گا عموماً کبھی کبار یہ حال سے ذلحال سے پہلے آ جاتا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں لیکن عموماً جو ہے ذلحال کے بعد آتا ہے ملاحظہ اگر کسی ترقیب میں معرفہ حال واقع ہو چونکہ یہاں انہوں نے کہا کہ حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اگر کسی ترقیب میں معرفہ حال واقع ہو تو اس کی نقرہ سے تعویل ضروری ہے چونکہ یہ ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اگر معرفہ آ جائے تو اس کی ایسی تعویل کریں گے یا اس کا ایسا معنی کریں گے کہ وہ نقرہ بن جائے جیسے جا الامیرو وحدہو امیر آیا اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا اب یہاں پہ جو وحدہو ہے یہ مضاف اور مضاف علیہ تو مضاف اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے یہ وحدہ وحدہ جو ہے یہ حال تھا یہ نقرہ بن گیا حالانکہ اس کو معرفہ معرفہ بن گیا اس کو نقرہ ہونا چاہئے تھا تو وحدہو یہاں پر حال ہے اور ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اس لیے یہاں پر تعویل یہ کریں گے جا الامیرو منفردن جا الامیرو منفردن امیر آیا اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا تو اس کو منفردن کی تعویل میں سمجھیں گے چونکہ جب حال کے بارے میں ہم نے یہ تیہ کر دیا یہ اصول ہے کہ حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے تو اگر وہ کبھی معرفہ آ جائے تو اس کی تعویل کر کے اس کو نقرہ بنا دیا جائے گا تو یہاں پر تعویل کے اندر یہ اس وقت نقرہ ہے جب ہم منفردن کہیں گے تو یہ ایک کلمہ ہے تو یہ نقرہ بن جائے گا دوسری بات یہ ہے ذل حال اکثر معرفہ یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے یعنی جس طرح حال کے بارے میں ہم نے پڑا کہ ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اور عموماً ذل حال کے بعد آتا ہے تو اسی طرح ذل حال جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے نمبر تین اگر ذل حال نقرہ ہو اگر ذل حال نقرہ ہو تو حال کو ذلحال سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے یعنی اگر ذلحال ہی نقرہ ہو جائے اور حال تو ہوتا ہی نقرہ ہے تو حال کو ذلحال سے پہلے لانا ضروری ہے تاکہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ التباس نہ ہو جیسے رعیتو راکی بن راجولن میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس عالم کے سوار تھا اب یہ جو راکی بن ہے یہ حال ہے اور راجولن یہ ذلحال ہے تو ذلحال راجولن یہ نقرہ ہو گیا لہٰذا ہم نے حال راکی بن جو پہلے سے ہی نقرہ تھا اس کو ہم نے مقدم کر دیا تاکہ یہ محصول صفت نہ بن جائے کیونکہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں رائیتو راجولن راکی بن تو پھر وہ بن جائے گا راجولن محصول بن جائے گا اور راکی بن اس کی صفت بن جائے گی کیونکہ وہ بھی نقرہ ہے وہ بھی نقرہ ہے وہ بھی مفرد ہے وہ بھی مفرد ہے وہ بھی مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے یعنی دونوں مذکر بھی ہیں مفرد بھی ہیں اور اسی طرح نقرہ بھی ہیں تو وہ محصول صفت بھی بن سکتے ہیں تو محصول صفت کا التباس ختم کرنے کے لیے ذلحال کو مؤخر کر دیں گے اور حال کو مقدم کر دیں گے اگرچہ عمومن جو ہے وہ حال مؤخری ہوتا ہے ذلحال جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے لیکن یہاں پر حال کو مقدم کر دیا راکیبن کو اور ذلحال رجلن جو ہے اس کو مؤخر کر دیا چوتھا حکم اس کا یہ ہے کہ حال عمومن اسم مشتق ہوتا ہے اسم مشتق سے مراد جو مصدر سے نکلا ہوا ہو مگر کبھی اسم جامد بھی جو بتاویل مشتق ہو حال بن جاتا ہے اسم جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی نکلے اور مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکل آیا ہوں نکل کر آیا ہوں مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکلا ہوں اور یہ تعریفات ہم نے شروع میں پڑھی ہیں جامد مصدر اور مشتق جامد وہ ہوتا ہے جو ٹھوس ہو نہ اس سے کوئی اسم نکلے نہ وہ کسی سے نکلا ہو مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دیگر اسماں نکلیں اور مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکلے تو یہاں پر حال عموماً اسم مشتق ہوتا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حال ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ مصدر سے مشتق ہوا ہوتا ہے مگر کبھی اسم جامد بھی کبھی اسم جامد بھی حال بن جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَسَلَ لَهَا بَشَعْرَنْ سَوِيَا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا تو یہاں پر فَتَمَسَلَ لَهَا وہ اس کے سامنے بن گیا بَشَعْرَنْ اب یہ جو لفظ بشعرن ہے یہ اسم جامد ہے نہ تو یہ کسی مصدر سے نکلا ہے اور نہ یہ خود مصدر ہے کہ اس سے کوئی اسم نکلے تو یہ جامد ہے لیکن یہاں پر یہ حال بن کر آ رہا ہے یہاں پر یہ حال بن کر آ رہا ہے کبھی ایک ذلحال کے ایک سے زائد حال بھی ہوتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ذلحال کا ایک ہی حال ہو جیسے ایک موصوف ہوتا ہے اس کے کئی صفتیں آ جاتی ہیں جیسے واللہ غفور الرحیم لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف اور غفور اور رحیم یہ اس کی دو خبریں یا دو صفتیں بن جائیں گی تو ایک ذلحال کے کئی حال بھی آ جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے نیک جان اور نیک روج ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ رازیت مرضیت کہ رازیت تو خوش ہو اللہ سے اور مرضیت اور اللہ کو پسندیدہ ہو اب یہ رازیت ایک حال ہے اور مرضیت دوسرا حال ہے یہ دونوں حال ہیں ارجعی الا رب کی رازیت مرضیا اپنے رب کے پاس واپس جا اس حال میں کہ تو خوش ہو اور پسندیدہ ہو اس مثال میں ارجعی کیا مخاطبہ ارجعی یعنی انتی تو یہ کیا ہے یہ ذلحال ہے اور رازیتاں اور مرضیتاں اس سے حال ہیں اسے حال مترادفہ کہتے ہیں یعنی جب ایک ذلحال کے دو حال آ جائیں تو اس کو حال مترادفہ مترادف ہوتا ہے آگے پیچھے تو یہ آگے پیچھے دو حال جو ہیں بن جائیں گے تو گویا کہ ہمارے پاس ذلحال اور حال کے جو احکام آئے ان میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اور عموماً ذلحال کے بعد آتا ہے کبھی قبار مقدم بھی آ جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے تین نمبر میں پڑا اگر ترقیم میں معرفہ حال واقع ہو جائے ہوتا تو نقرہ ہے لیکن اگر ترقیم میں کہیں وہ معرفہ آ جائے تو اس کی نقرہ سے تعویل کرنا ضروری ہے جیسے جا الامیر وحدہو تو یہ اس کی تعویل کریں گے جا الامیر منفردن تو دوسرا حکم یہ تھا کہ ذلحال اکثر معرفہ یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے حال تو ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے لیکن ذلحال اکثر معرفہ یا نقرہ مخصوصہ ہوتا ہے اگر ذلحال نقرہ آ جائے تو حال کو ذلحال سے پہلے لانا ضروری ہے تو حال کو ذلحال سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ حالت نصب میں صفت کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے جیسے رائی تو را کی بر راجولن چوتھا حقم ہم نے یہ پڑھا کہ حال عموماً اسم مشتق ہوتا ہے مگر کبھی اسم جامد بھی آ جاتا ہے جو بتاویل مشتق ہوئی یعنی اس کی بھی ہم مشتق کی ہی تعویل کر لیں گے جیسے فتمت صلی اللہ بشرا سویہ اور آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ کبھی ایک ذلحال کے زائد حال بھی ہوتے ہیں ایک سے زائد حال بھی آ جاتے ہیں جیسے ارجعی الہ ربی کی راضیہ تم مرضیہ تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے حال کی اقسام ہیں حال کی چار اقسام ہیں حال منتقلہ حال ثابتہ حال معقدہ اور حال مؤسسہ اگلی ہیڈنگ یہ ہے کہ حال کی اقسام تو حال کی تین اقسام ہیں حال کبھی منتقلہ ہوتا ہے کبھی ثابتہ ہوتا ہے کبھی معقدہ ہوتا ہے اور کبھی مؤسسہ ہوتا ہے منتقلہ حال وہ ہے جو اپنے ذلحال کے ساتھ ہمیشہ قائم نہ رہے بلکہ وہ منتقل ہوتا رہتا ہو جیسے جا عزید انراکی بن زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو اب یہ جو راقبن ہے یہ اپنے ذلحال کے ساتھ ہمیشہ قائم نہیں رہتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ زید ہمیشہ راقب اور سوار ہی رہے دوسرا حال وہ ہوتا ہے جس کو حال ثابتہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ حال ہے جو اپنے ذلحال کے لیے ہمیشہ ثابت رہے یعنی وہ ہمیشہ اپنے ذلحال کے ساتھ قائم رہے جیسے شاہد اللہ انہو لا الاخ الا ہوا والملائکتو وعلو العلم قائم بالقسط اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی انصاف کے ساتھ قائم ہے تو اللہ رب العزت جو انصاف کے ساتھ قائم ہے وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالی انصاف کے ساتھ قائم ہوں اور کبھی وہ انصاف کے ساتھ قائم نہیں ہوں تو یہ حال وہ ہے جو ثابتہ ہے ہمیشہ اپنے ذلحال کے ساتھ قائم رہتا ہے پھر ایک حال وہ ہوتا ہے جو اپنے عامل کے مانا یا مضمون جملہ کی تائید و توسی کرتا ہے یعنی جو عامل کا مانا ہوتا ہے یا مضمون جملہ جملہ کا جو مضمون ہوتا ہے اس کی تائید کرتا ہے اس کو پختہ کرتا ہے جیسے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولَ اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بیجا تو اس میں جو رسولن ہے یہ حال ہے اور یہ مضمون جملہ کی تائید کر رہا ہے توسیق کر رہا ہے اور چوتھی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حال مؤسسہ وہ حال جو توزیح اور وضاحت کے لئے ذکر کیا جائے اور ایسے نئے مانا کا فائدہ دے کہ وہ مانا اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکے جیسے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور تو اب یہ جو ضعیفن ہے یہ حال ہے اور یہ اپنے ذلحال خُلِقَ الْإِنسَانُ انسان ذلحال ہے اور ضعیفن اس کا حال ہے یہ اس کی حالت کی وضاحت کر رہا ہے اور ایسا مانا دے رہا ہے جو اس کے بغیر مانا حاصل نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف اتنا کہہ دیں خُلِقَ الْإِنسَانُ انسان پیدا کیا گیا تو یہ جو زوف کی بات ہے یہ خُلِقَ الْإِنسَانُ تخلیق کے انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ ایک نیا ہی مانا ہے یہ ایک نیا مانا ہے تو یہ حال کی چار قسمیں ہیں یعنی حال چار طرح کا ہوتا ہے چار قسمیں ہیں اب کتاب کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے حال منتقلہ اس سے مراد وہ حال ہے جو اپنے ذلحال کے لیے ہمیشہ ثابت نہ رہے یعنی حال اپنے ذلحال کے ساتھ ہمیشہ قائم نہ رہے بلکہ منتقل بھی ہو سکتا ہو جیسے جَاَزَيْدُنْ رَاقِبًا زید آیا سوار ہو کر اب اس میں راقبن حال منتقلہ ہے کیونکہ راقبن یہ ایسا حال ہے جو ہمیشہ زید کے ساتھ ثابت نہیں رہتا کیونکہ زید جو ہے کبھی سوتا بھی ہے کبھی جاگتا بھی ہے کبھی پیدل چلتا ہے اب وہ ہمیشہ راقب نہیں رہتا وہ ہمیشہ سوار نہیں رہتا دوسرا حال ہے حال ثابتہ وہ حال جو اپنے ذلحال کے لیے ہمیشہ ثابت رہے اور اس میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے شاہد اللہ انہو لا اراغ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط تو یہ قائما جو ہے یہ لفظ اللہ شاہد اللہ ہو لفظ اللہ کا حال ہے اور لفظ اللہ جو ہے ذلحال ہے قائما بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالی ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم ہے تو یہ جو حال ہے یہ ثابتہ ہے یعنی یہ ہمیشہ اپنے ذلحال کے ساتھ قائم رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی یہ صفت کبھی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالی جو ہے وہ قائما بالقسط نہ ہوں یہ ہمیشہ اللہ تعالی قائما بالقسط ہی رہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے حال مؤقدہ مؤقد یہ تعقید سے ہے یعنی تعقید کرنے والا وہ حال جو اپنے عامل کے معنی یا مضمون جملہ کی تائید و توسیق کرے جیسے وَأَرْسَلْنَا قَلِ النَّاسِ رَسُولَا تو اس صورت میں یا اس مثال میں رسولاً حال مؤقدہ ہے اس کے معنی ارسلناقہ میں موجود ہیں تو یہ ارسلناقی تعقید کے لیے ذکر ہوا ہے اگر یہاں رسولاً نابیاتا تو ارسلناقہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا لنازی لوگوں کے لیے تو حالانکہ اس کا معنی اس کے اندر بھی موجود تھا تو یہ مضمون جملہ کا جو معنی ہے عامل کا جو معنی ہے اس کی تعقید کر رہا ہے اور چوتھے نمبر پر حال حال مؤسسہ حال مؤسسہ اس سے مراد وہ حال ہے جو توزیح اور وضاحت کے لیے آئے کسی چیز وضاحت کے لیے آئے تو چوتھا وہ حال ہے جو حال مؤسسہ ہے وہ حال جو توزیح اور وضاحت کے لیے ذکر کیا جائے جیسے خولکالانسانو ضعیفاً انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اسی طرح جا خالد راقباً آیا خالد جو کہ سوار تھا تو یہ جو چوتھی حالت ہے نا حال کی مؤسسہ جس کو کہا جاتا ہے حال اکثر اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے یعنی زیادہ تر حال کی جو اقسام ہیں یا جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ حال مؤسسہ ہی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہیں نمونہ ترقیب وَدْخُلُ الْبَا وَسُجَّدًا یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس جس کی پہلے لفظی تحلیل ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ترقیب ہے تو لفظی تحلیل میں وَو حرفِ عطف ہے چونکہ پیچھے سے جملہ چل رہا ہے مبنی برفت ہے اس کے اوپر جو فتح ہے یہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ سے ہے یہ حرف ہے مبنی برفت ہے اُدْخُلُو فِلِ عَمَرْ ہے مبنی بَرْحَدْفِ نُونَ ہے اور وَو زمیر فائل مبنی بَرْسُكُونَ مَحَلًا مَرْفُوظُ تو اُدْخُلُو کے اندر جو زمیر ہے وہ زلحال ہے اور الْبابا یہ مفول بھی ہی ہے منصوب نصب کی علامت فتح ظاہر اور سجدان یہ حال ہے اُدْخُلُو کے اندر جو زمیر ہے وہ زلحال ہے اور سجدان اس سے حال ہے منصوب ہے نصب کی علامت اب اس کی ترقیب کیسے کریں گے اُدْخُلُو فِلِ عَمَرْ فَلِ عَمَرْ وَو زمیر اس میں فائل زلحال یعنی ذلحال اور حال دونوں مل کر وہ بن جائیں گے اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا عام طور پہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں جملہ خبریا ہوا تو جس جملے میں خبر دی جا رہی ہے وہ اس کو جملہ خبریا کہتے ہیں اور جس جملے کے اندر کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہو یا کسی بات سے روکا جا رہا ہو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں تو جملہ انشائیہ کے عاملے پیچھے دس قسمیں پڑھی ہوئی ہیں عمر، نحی، استفہام، تونی، ترجی، اقود، ندہ، عرض، قسم اور تعجب یہ جملہ انشائیہ کی دس اقسام ہیں تو اگر کوئی بھی جملہ ان جیسا ہو یا ان دس اقسام پر مشتمل ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہماری حال کی بحث جو ہے وہ مکمل ہوئی اب اس کے بعد تمرین ہے مشق ہے جو حال سے ہی متعلقہ ہے مشق میں سب سے پہلا کوئیسٹن یہ ہے حال کی تعریف ماں مثال ذکر کریں نیز بتائیں کہ حال کن کن چیزوں سے آتا ہے تو سب سے پہلے ہے حال کی تعریف تو حال سے مراد وہ اسم ہے جو وقوع فیل کے وقت اپنے ماں قبل یعنی فائل یا مفعول بھی یا ان دونوں یا ان کے علاوہ کسی اور اسم کی حالت کیفیت اور حیات کو بیان کرے اور جس کی حالت کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ذلحال کہتے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا نیز بتائیں کہ حال کن کن چیزوں سے آتا ہے تو یہ حال کبھی فائل سے آجاتا ہے کبھی مفعول بھی سے آجاتا ہے اسی طرح نائب فائل سے مبتداء خبر مفعول مطلق مفعول فی مفعول لہو مفعول معاہو مجروع ان سب سے حال آتا ہے پھر حال کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی صورتیں ہیں تو حال کی تین صورتیں ہیں حال کی تین صورتیں ہیں یہ کبھی مفرد آتا ہے کبھی جملہ آتا ہے کبھی شمع جملہ آتا ہے تو مفرد جیسے جا عزیدن اور آقیبن یہ مفرد تھا جب یہ مفرد ہو تو پھر یہ عدد میں تذکیر و تانیس میں ذلحال کے مطابق ہوتا ہے اور اگر یہ جملہ ہو کبھی یہ جملہ ہوتا ہے تو یہ کبھی جملہ اسمیہ ہوگا کبھی جملہ فائلیہ ہوگا جب یہ جملہ ہو تو اس میں جملہ میں ایک رابط ہونا ضروری ہے جس جملے کا تعلق ذلحال سے جوڑا جائے اور یہ رابط تین طرح کا ہوتا ہے یا تو واؤ ہوتی ہے یا پھر زمیر ہوتی ہے یا پھر واؤ اور زمیر دونوں ہو سکتی ہیں اور تیسے نمبر پر یہ شیبہ جملہ ہوتا ہے یعنی شیبہ جملہ ظرف یا جار مجرور ہوگا جیسے یہاں مثالیں پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر آگے تھرڈ کوئسٹن ہے ذلحال اور حال کے احکام بیان کریں یہ ہم نے آج ہی پڑھیں ذلحال اور حال کے احکام میں پہلا حکم یہ ہے کہ حال ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے اور عموماً ذلحال کے بعد آتا ہے دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ ذلحال اکثر معرفہ یا نقرہ مخصوصا ہوتا ہے اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ اگر ذلحال نقرہ ہو تو حال کو ذلحال سے پہلے لانا ضروری ہے اسی طرح حال عموماً مشتق ہوتا ہے مگر کبھی اس میں جامد بھی آ جاتا ہے اور پانچمہ حکم ہم نے یہ پڑھا کہ کبھی ایک ذلحال کے ایک سے زائد حال بھی آ جاتے ہیں جیسے ارجعی الہ ربی کی روزیت مرضیہ چوتھا کوئسٹن ہمارے پاس ہے حال کی اقسام معمثال بیان کریں تو حال کی چار قسمیں ہیں کبھی یہ منتقلہ ہوتا ہے جیسے جا عزید راکی من کبھی یہ ثابتہ ہوتا ہے جیسے وَعُلُّ الْعِلْمِ قَوِمًا بِلْقِسْتِ کبھی یہ معقدہ ہوتا ہے جیسے وَعُلْسَلْنَا قَلِ النَّاسِ رَسُولَ اور کبھی یہ مؤسسہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے سوال یہ ہے کہ من درجہ زیر جملوں میں سے صحیح اور غلط جملے کی نشان دہی کریں یعنی ہم نے حال کے مطالق جو کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے یہ جملے ہیں ان جملوں کو پڑھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں پہلا جملہ یہ ہے کہ حال فائل و مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے تو یہ جملہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ حال فائل کی حالت بھی بیان کرتا ہے اور مفعول بھی کی حالت بھی بیان کرتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صرف ان دونوں کی ہی بیان کرتا ہے تو وہ غلط ہے بلکہ یہ نائب فائل مبتداخبت دیگر مفاعل ان سب کی حالت بھی بیان کرتا ہے دوسرا جملہ ہے حال مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی یہ برکلو ٹھیک ہے کیونکہ حال کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی جملہ ہوتا ہے اور کبھی یہ شیبے جملہ ہوتا ہے تیسرے جملہ ہے حال مفردہ واحد تصنیہ و جمع میں اپنے ذلحال کے مطابق ہوتا ہے حال مفردہ یہ حال مفرد ہونا چاہیے یعنی مفرد حال واحد تصنیہ اور جمع میں اپنے ذلحال کے مطابق ہوتا ہے اگر ذلحال مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہوگا جیسے رائیتو حامیدن راکیمہ اگر ذلحال تصنیہ ہے جیسے رائیتو خالدن و عثمان راکیمہ تو حال بھی تصنیہ ہوگا اگر وہ جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا اور اس کے بعد پھر چوتھا ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک ذلحال سے ایک سے زائد حال واقع ہوں تو اسے حال مؤقتہ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ جملہ غلط ہے اگر ایک ذلحال سے ایک سے زائد حال واقع ہوں تو اس کا کوئی نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے مؤقتہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آمل یا مضمون جملہ کی تائید کرے تو اگر زیادہ حال آ جائیں تو وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے ہیں وہ حال جو اپنے آمل کے مانا یا مضمون جملہ کی تائید و توصیح کرے اسے حال ثابتہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ حال جو اپنے آمل کے مانا یا مضمون جملہ کی تائید و توصیح کرے وہ حال مؤقتہ ہوتا ہے حال ثابتہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ذلحال کے لیے ہمیشہ ثابت رہے تو یہ پانچ جملے تھے ہم نے ان کی تصحیح اور تغلیر جو ہے وہ کر دی اس کے بعد پھر چھتا کوئسٹن ہمارے پاس یہ ہے کہ مندرجہ زہر جملوں کا ترجمہ کریں نیز ذلحال اور حال کو پہچانے صرف پہچاننا ہے کہ ذلحال کون سا ہے اور حال کون سا ہے جی اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگو بھی کچھ بتائیں ترجمہ میں کر دیا کروں گا لیکن ذلحال اور حال آپ نے بتانا ہے ترجمہ یہ ہے حاضر الزیوف مہمان آگئے والمزیف غائب اس حال میں کہ میزبان غائب ہیں جی فیصل مجید صاحب آب بتائیں یہاں پہ ذلحال کون سا ہے اور حال کون سا ہے جی شیخ صاحب یہ جو حضر الزیوف یہ جو یہ ذلحال ہے پورا جملہ نہیں ہوگا صرف ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جی اس کے بعد آگئے ہیں انتا صدیقی مخلصا تو میرا سچا دوست ہے جی حمنا زیاء آپ بتائیے یہاں پہ ذل حال کون سے ہے اور حال کون سے ہے جی حمنا زیاء چلے مونہ نایم آپ بتا دیں سر اس میں صدیقی جو ہے وہ ذل حال ہے اور مخلصا حال ہے ٹھیک ہے صدیقی دوست مخلص تو صدیقی ذل حال ہے اور مخلصا اس کا حال ہے اس کے بعد جملہ ہے اب سرت الخطیبہ فوق الممبری میں نے دیکھا خطیب کو اس حال میں کے وہ ممبر پر موجود تھا جی حسان علیہ زہیر آپ بتائیے یہاں پہ ذل حال کون سے ہے اور حال کون سے ہے جی سر اس میں ذل حال جو ہے خطیب ہے اور حال جو ہے فوق الممبری یہ ہے ٹھیک ہے جی آگے ہمارے پاس جملہ ہے عاد تجار رابحینہ واپس لوٹے تاجر منافع کما کر جی رقیہ زہیر آپ بتائیں تجار جو ہے وہ ذل حال ہیں یہ عاد تجار و ذل حال ہیں اور رابحینہ یہ حال ہیں چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ حفیقم اس سے آگے جو کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ زہل آیات پر غور کریں اور ذل حال اور حال کی نشان دے ہی کریں مندرجہ زہل آیات پر غور کریں اور ذل حال اور حال کی نشان دے ہی کریں نیز حال کی صورت یعنی وہ مفرد ہے یا جملہ ہے یا شب جملہ ہے متعین کریں اس کی صورت بھی متعین کرنی ہے کہ یہاں پہ حال مفرد ہے یا جملہ ہے یا شب جملہ ہے اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پرسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے گوشت اپنے بھائی کا گوشت مردار اس حال میں کہ وہ مردار ہو تو یہاں اخیہی ذلحال ہے اور مئتن اس سے حال ہے تو جی کون بتائے گا کہ یہاں پہ مئتن مفرد ہے جملہ ہے شیب جملہ ہے سر مفرد ہے جی جی یہاں پہ مئتن مفرد ہے اس کے بعد آگے ہیں وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف مصرورہ خوش اس حال میں کہ وہ خوش ہوگا جی فیصل صاحب آپ بتائیں یہ جملہ ہے شیب جملہ ہے یا مفرد ہے یہ سر جملہ لگ رہا ہے مصرورہ مصروراں کیسے جملہ ہے جی جملہ میں تو دو کلمیں ہوتے ہیں اور مصروراں دو کلمیں ہیں ایک ہی کلمہ ہے اہلے ہی مصرورہ ہوگا سر نہیں اہلے ہی اگر سنگل ہے تو پھر جی جی پھر مفرد سر مصروراں صرف مصروراں حال ہے نا یہاں پہ یہ بھی مفرد ہے یہ جملہ نہیں ہے آگے ہے فخرد اعلان قومی ہی فی زینت ہی وہ نکلا اپنی قوم پر اس آل میں کہ وہ اپنی زیب و زینت میں تھا تو یہ کیا چیز ہے فی زینت ہی جملہ ہے مفرد ہے یا شیب جملہ ہے جی بتائیں جو بھی بتا دیں آپ میں سے مفرد نہیں مفرد نہیں ہے فی زینت ہی یہ شیب جملہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ظرف ہوگا یا پھر جار مجرور ہوگا تو یہ جار مجرور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے ہے اقترب ولا تاثو فی الارضی مفسدین اور نہ تم پھرو زمین میں مفسدین فساد برپا کرنے والے اس حال میں کہ فساد برپا کرنے والے تو یہ مفسدین جو ہے جی جملہ سر یہ بھی لفظ تو مفرد ہی ہے اگر سے جمع کا ہے جملہ نہیں اس کو کہیں گے جمع کا سیگہ ہے اور اس کی نسبی حالت کی وجہ سے مفسدونہ سے یہ مفسدینہ بن گئے ہیں یا ما قبل مخصور کے ساتھ اس کے بعد آگے ہے اقتربا لِنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُمْ فِي غَفَلَتِ مُعْرِزُونَ لوگوں کے حساب آپ کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کرتے پھر رہے ہیں جی وَهُمْ فِي اور یہاں پہ یہ جملہ ہے جی یہ جملہ ہے اور جب جملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک رابط ہوتا ہے تو یہاں پہ رابط کون سے ہے وَوْو ہے وَوْو اور زمیر دونوں ہی رابط ہیں وَوْو ہوتی ہے یا زمیر ہوتی ہے یا دونوں ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹھوہ قویسچن ہے مندرجہ زیاد جملوں میں اس رابط کی نشان دے ہی کریں جس نے جملہ حال کا تعلق زلحال سے جوڑا ہے تو پہلا جملہ ہمارے پاس ہے استعقذنا مین النومی وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ہم بیدار ہو گئے نیند سے اور ابھی تک سوری طلوع نہیں ہوا تو وَمَا طَلَعَتِ اس حال میں کہ سوری طلوع نہیں ہوا تو یہاں پر وَمَا وَو جو ہے یہ رابط ہے یہ رابط ہے جو حال کا تعلق زلحال سے جوڑ رہا ہے یہاں پہ وَو ہے رابطہ کے لئے دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے شَرِبَ سَعِيدٌ أَلْمَاءَ وَهُوَ جَالِسٌ پیہ پانی سعید نے وَهُو جَالِسٌ اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پر جو رابط ہے وہ وَو اور زمیر دونوں ہیں پھر تیسر جولہ ہے قَرَأْتُ الْكِتَابَةُ وَمَا وَجَدْتُهُ سَعْبًا میں نے کتاب کو پڑھا اور میں نے اس کو نہیں پایا مشکل تو یہاں بھی رابط جو ہے وہ وَو ہے وَمَا وَجَدْتُهُ سَعْبًا اس کے بعد آگے ہے قَابَلْتُ أَخَاقَا وَقَدْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ قَابَلْتُ أَخَاقَا میں تیرے بھائی کو ملا وَقَدْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ اور تحقیق وہ اپنے سفر سے لوٹایا تھا تو یہاں بھی وَو جو ہے یہ رابط ہے تو ان چار جملوں کے اندر ہم نے صرف رابط کی نشاندہ ہی کرنی تھی پہلے جملے میں صرف وَو ہے دوسرے جملہ میں وَو اور زمیر دونوں ہیں تیسرے جملہ میں بھی صرف وَو ہے اور چوتھے جملہ کے اندر بھی صرف وَو ہے اس کے بعد پھر آگے مندرجہ زہل کلمات کو بطور حال جملوں میں استعمال کریں یہ ہمارے پاس پانچ کلمات ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اب یہ پہلا جو جملہ ہے وہ ہے مصرورتن خوش لیکن یہ مونس کا جملہ ہے تو اس کا جو جملہ کلمہ ہے اس لئے ہم نے ایسا جملہ تلاش کرنا ہے جو مونس کے حوالے سے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جاعت فاطمتو مسرورتن آئی فاطمہ اس عالمے کے وہ خوش تھی جاعت فاطمتو مسرورتن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے ہے مسرعینہ جلدی جلدی مسرعینہ جلدی جلدی زہب الناسو مسرعینہ لوگ چلے گئے بہت جلدی جلدی اس عالمے کے وہ جلدی میں تھے آگے ہیں نائمن سونے والا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رعیتو خالدن نائمن میں نے دیکھا خالد کو اس عالمے کے وہ سویا ہوا تھا یعنی جب میں نے اس کو دیکھا تو اس وقت وہ سو رہا تھا رعیتو خالدن نائمن اس کے بعد آگے ہیں مستعیقزن بیدار مستعیقزن بیدار تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رعیتو زیدن مستعیقزن میں نے زہد کو دیکھا بیدار یعنی جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اس وقت بیدار ہو چکا تھا پھر آگے ہے جالی ستن جالی ستن تو یہ بھی چونکہ مونس ہے اس لیے ایسی مثال آئے گی جو مونس ہوگی آقالت فاطمت جالی ستن کھانا کھایا فاطمہ نے بیٹھ کر تو یہ سارے کلمات جو ہیں مختلف جملوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہیں سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے میں دیئے گئے جملوں کی ترقیب کریں سوال نمبر تو دس ہے لیکن ہم نے دوبارہ چھے کی طرف جانا ہے کہ سوال نمبر چھے میں جو جملے دیئے گئے تھے ان کی ترقیب کرنی ہے اور وہ چار جملے ہیں ترقیب یہ ایسے ہوگی کہ حاضرہ یہ ہو گیا فیل الزیوفو ذلحال وو حالیہ المضیفو مبتداء اور غائب یہ خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ الزیوفو کا حال بن جائے گا زیوفو کا حال بن جائے گا ذلحال اپنے حال سے مل کر حاضرہ کا فائل بن جائے گا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیاں خبریاں ہو گیا اس کے بعد آگے ہیں انتا صدیقی مخلصن انتا یہ مبتداء ہے اور صدیقی مزا مزا فیلے مل کر یہ بن جائے گا ذلحال اور مخلصن یہ بن جائے گا حال ذلحال اپنے حال سے مل کر انتا کی خبر مبتداء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں پھر آگے ہیں اب سرط الخطیبہ فوق المنبر اب سرط فیل بفائل الخطیبہ یہ ذلحال اور فوق مزا ف المنبر مزا فلے مزا فلے مل کر یہ اس کا حال ذلحال اپنے حال سے مل کر اب سرط کا مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیاں خبریاں ہو گیا آدھا تجارو رابحینا تو آدھا فیل اتجارو یہ ذلحال رابحینا اس کا حال ذلحال اپنے حال سے مل کر آدھا کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیاں خبریاں ہو گیا تو آج گویا کہ ہم نے ذلحال کی مکمل بحث پورا چپٹر جو ہے مشق سمیت حل کر لیا ہے کل انشاءاللہ ہم تمیز کے بارے میں پڑھیں گے تمیز کے مسائر احکام اس کی اقسام وہ ساری پڑھنے کے بعد اس کی مشقوں کو بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے